آپ سبھی کو جائے مسیح کی دہ بائبل پوشن میں آپ کا سواگت ہے ہمارا آج کا وچن ہے یہوشو کی پستک آٹھوہ ہتھیائے وچن 18 سے 29 تب یہوشو نے یہوشو سے کہا اپنے ہاتھ کا برچہ اے کی اور بڑھا کیونکہ میں اسے تیرے ہاتھ میں دے دوں گا اور یہوشو نے اپنے ہاتھ کے برچے کو نگر کی اور بڑھایا اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو لوگ گھات میں بیٹھے تھے وہ جھٹ پٹ اپنے ستھان سے اٹھے اور دوڑ کر نگر میں پرویش کیا اور اس کو لے لیا اور جھٹ پٹ اس میں آگ لگا دی جب آگ کے پروشوں نے پیچھے کی اور پھر کر درشتی کی تو کیا دیکھا کہ نگر کا دھوہ آکاش کی اور اٹھ رہا ہے اور انہیں نہ تو ادھر بھاگنے کی شکتی رہی اور نہ ادھر اور جو لوگ جنگل کی اور بھاگے جاتے تھے وہ پھر کر اپنے خدیرنے والوں پر ٹوٹ پڑے جب یہہرشو اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھاتیوں نے نگر کو لے لیا اور اس کا دھوہاں اٹھ رہا ہے تب گھوم کر اے کے پروشوں کو مارنے لگے اور ان کا سامنا کرنے کو دوسرے بھی نگر سے نکل آئے اس لئے وہ اسرائیلیوں کے بیچ میں پڑ گئے کچھ اسرائیلی تو ان کے آگے اور کچھ ان کے پیچھے تھے اتہ انہوں نے ان کو یہاں تک مار ڈالا کہ ان میں سے نہ تو کوئی بچنے اور نہ بھاگنے پایا اور اے کے راجہ کو وہ جیوت پکڑ کر یہہوشو کے پاس لے آئے جب اسرائیلی اے کے سب نوازیوں کو میدان میں ارثت اس جنگل میں جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا گھات کر چکے اور وہ سب کے سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ ان کا انت ہی ہو گیا تب سب اسرائیلیوں نے اے کو لوٹ کر اسے بھی تلوار سے مارا اور ستری پورش سب ملا کر جو اس دن مارے گئے وہ بارہ ہزار تھے اور اے کے سب پورش اتنے ہی تھے کیونکہ جب تک یہوشو نے اے کے سب نوازیوں کا ستناش نہ کر ڈالا تب تک اس نے اپنا ہاتھ جس سے برچہ بڑھایا تھا پھر نہ کھینچا یہوا کی اس آگیا کے انسار جو اس نے یہوشو کو دی تھی اسرائیلیوں نے پشو آدی نگر کی لوٹ اپنی کر لی تب یہوشو نے اے کو فکوا دیا اور اسے صدا کے لیے خندہر کر دیا وہاں آج تک اجار پڑا ہے اور اے کے راجہ کو اس نے سانچ تک ورکش پر لٹکا رکھا اور سوریے ڈوبتے ڈوبتے یہوشو کی آگیا سے اس کا شعب ورکش پر سے اتار کر نگر کے فاتک کے سامنے ڈال دیا گیا اور اس پر پتھروں کا بڑا ٹھیر لگا دیا جو آج تک بنا ہے